اسلام علیکم آپ کے لئے اس ویڈیو میں میں لے کے آئے ہوں ایک سرو موٹر جو نہایت کام بجلی پہ چلے گی اور دوسرے نمبر پہ یہ کھاپر میں ہوگی اور ساتھ میں اس کی پرائز بھی بتاؤں گا اور آپ کو اس کو ڈبے کو اپن کر کے نکال کے چیک بھی کرواؤں گا اور اگر کوئی دوست مجھ سے لینا چاہے موٹر تو میں اس کو یعنی کہ موٹر بیج بھی سکتا ہوں اور وہ مجھ سے مقبع بھی سکتا ہے تو دوستو اب میں آپ کو ڈبا اپن کر کے چیک کرواتا ہوں وہ اس کو بائن کالتے ہیں بائن کالنے کے بعد یہ دوستو اب میں آپ کو ڈبا اپن ہو گیا ہے اب اس کا سب سے پہلے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کنیکٹر راڈ ہے اس کے پیڈل کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اس کے اندر ایک بوکس ہوگا اس کے اندر اس کا جو کارڈ والا حصہ ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں جو بہت زیادہ زبادہ سپیکنگ ہے آپ نے جب بھی موٹر لینے ہیں بل چیرنگ کی ایک نمبر والی موٹر لینے ہیں یعنی کہ اپنی کوارٹی والی اس میں بھی دو تین کوارٹی ہیں لیکن آپ نے سب سے اچھے والی لینے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا کارڈ ہے اور ایک چیز آپ خیال رکھیں کہ جب بھی آپ موٹر لینے چاہیں تو میرے آئی ڈیا کے مطابق آپ جب بھی موٹر لینے تو جس کا یہ والا جو ڈبا ہے جس پہ یعنی کہ جو پاؤر والا بٹن لگا ہوتا ہے اس کو آپ نے یعنی کہ یہ ڈبا جو لوہے کا ہونا چاہیے یعنی کہ الیمونیم کا ہونا چاہیے فلاسکٹ والا نہیں لینا آپ نے اگر آپ میرے کہنے پر لیں گے اگر آپ پر لیں گے تو اس کی پرائز کم ہوگی لیکن اس موٹر کی کوالٹی کا اور اس کا فرق ہوگا اس کے بعد یہ موٹر کا باتشمان ہے یہاں پر اس کا جو پیڈل ہے یہ ہے اور آپ کو موٹر نکال کے وہ بھی چیک کرواتا ہوں دوستو یہ موٹر ہے بہت زبردست شیف ہے اس کی اور بہت زبردست کوالٹی ہے اس کی آپ اس کو چیز سے دیکھ لیں ایک بار آپ کو میں چلا کے بھی چیک کرواتا ہوں بلکہ یہ میں نے آج تک جتنی موٹریں یہ سیل کی ہیں ان میں سے ایک موٹر کا بھی کلیم نہیں تو اب میں آپ کو چلا کے چیک کرواتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اس کی کوالٹی کا اور دیکھنے میں بھی پتہ چل جائے اس کا جو پہلا پلک روپر موٹر والا لگا کے اس کا جو پیڑل والا پلک گیا اس کو ہم اس کے نیچے لگائیں گے یہ بھی لگ گیا اب اس کے بعد اس کی جو کے پیڑل ہے اس کو اپن کرتے ہیں اس کی تار پھولتے ہیں کرنے کے بعد یہاں سے بٹن کو اوپر اوپ کر لیں اوپ کرنے کے بعد اس کی تار ہے وہ لگا لکھا ہوں اور دوستو اس کی تار ہے وہ میں نے پیچھے لگا دی ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے اس کو یعنی کہ دبا کے اس کو یہ اون ہو گئی ہے اب اون ہونے کے بعد ہم اس کا جو پیڑل ہے وہ دبا کے یعنی کہ اس کو چیک کرنے چلا اس کو پکڑ لیں اگر آپ ایسے چلائیں تو تاکہ اس کو پراؤلوں نہ ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر دوستو موٹر میں اچھی کوالٹی ہوگی تو آپ کو مشین چلانے میں زیادہ بریس نزا ہے گا یہ سلو موشن پر بھی چلتی ہے اور اگر آپ اس کو روٹیٹ کرنا چاہیں اس کی جانے کے چکر کو الٹا کرنا چاہیں تو یہاں سے دبا کے اس کا چکر کو بھی الٹا کر سکتے ہیں اس کو دبائے رکھنے سے اس کے جو چکر ہیں وہ دوسری سائیڈ کو ہو جائیں گے یہ دیکھیں آپ یہ چینج ہو گئے ہیں اس کے بعد اس کی سپیڈ کیسے کام ہوگی تیز کیسے ہوگی وہ جہاں سے یہ دیکھیں یہاں پر سپیڈ کے بٹن پر کلک کریں چھتیس آ رہی ہے تو یہاں سے دوستو سینٹر والا اور نیچے والا بٹن دبا کے رکھیں جب یہ اس کے پہنٹ آ جائیں تو پھر آپ اس کو جتنا چاہیں یعنی کہ بڑھا سکتے ہیں اور کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ پھر دوبارہ یعنی کہ اپنی رننگ میں آ جائے تو تب آپ نے اس کے پیڈل کو دبانا ہے پہلے نہیں دبانا اب یہاں پر یہ دیکھیں ہے تو دوستو موٹر تو آپ نے دیکھ لیا اب بات آ جاتی ہے اس کی قیمت کی اگر آپ یہ موٹر مجھ سے لیں گے تو آپ کو یہ ملے گی آٹھ ہزار رپے کی دوستو آٹھ ہزار کی ملے گی اگر آپ لہور میں بورڈ والے چوک سے لیں گے وہاں مارکٹ ہے اس کی تو وہاں سے آپ کو لیس مل جائے گی تو پانچ سٹ پر لیس مل جائے گی تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو موٹر بھی پسند آئی ہوگی اور ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا اور جو دوست مگوانا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ کریں اور کمنٹ کر کے مجھے بتا دیں میں ان کو ان سے ویڈس اپ پر رابطہ کروں گا اور ویڈس اپ کا نمبر میں دے دوں گا اور مجھ سے سب دوستو کو رکھلائی نہیں دیا جاتا لیکن یہ ہے کہ جو دوست مگوانا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ کریں اور ان کو میں ویڈس اپ پر رابطہ ضرور کریں گا ٹھیک ہے تو مجھے میرے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ